اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا کچھن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں بہت ہی مزدار سی ریسپی کے ساتھ آج ہم اپنی کچھن میں بنانے جا رہے ہیں گرین چٹنی بہت ہی مزدار بہت ہی اتھنٹک ریسپی کے ساتھ ہم اس کو ریڈی کریں گے دھنیا لیں گے یہاں پر پودینہ لیں گے گرین چلی لیں گے اور املی کا پانی لیں گے املی کو میں نے پانی میں بھی گوہ دیا تھا تقریباً ایک کپ یہاں پہ پانی میں نے لے لیا ہے اور بیجز کے نکال دینا ہے اور پانی آپ نے اس طرح سے لے لینا ہے تو آپ کو ایک بلندر جار لینا ہے اس میں آپ نے پودینہ اور دھنیا ڈالنا ہے گرین چلیز ڈالنا ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہے اگر زیادہ میرچنگ کھاتے ہیں زیادہ ڈالنا ہے کم کھاتے ہیں تو کم ڈالنا ہے اور املی کا پلک ڈال دینا ہے پانی ڈال دینا ہے اس میں آپ بلکل بھی پانی نہیں ڈالیں گے نمک بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے اگر نمک ڈالیں گے تو وہ پتلا ہو جاتا ہے اور وہ صحیح سے بلند بھی نہیں ہوتا پانی بھی نہیں ڈالنا نمک بھی نہیں ڈالنا اور آپ نے اس کو بلند کر لینا ہے بہت ہی اچھے سے بلند ہو گیا ہے کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اور تھک سی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب آپ کیا کریں گے اس میں کالا نمک ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کو مکس کر لیں گے اب آپ اس کو کیا کریں گے اس میں یہاں پہ دہی میں نے لیا تقریباً ٹیبل سپون اور یہاں پہ ٹیبل سپون ہم اس میں گرین چٹنی ڈالیں گے آپ دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس میں گرین چٹنی اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دہی والی بھی استعمال کر سکتے ہیں سو میں دونوں طریقے سے آپ کے سامنے دیکھا رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور ہسپے ذائقہ آپ کو جب ضرورت ہو آپ نے جب چٹنی بنانی ہو تب اس میں آپ وائٹ سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا سا گرین کلر آیا چٹنی کا دیکھنے میں بہت اچھی لگیا اور ٹیسٹ میں تو اور بھی مزے کی آئی گے سو مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی سالٹ نمک سالٹو ٹیسٹ آپ ڈال دیں تھوڑا سا نمک بس آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی اس میں آٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو گرین پارٹ ہوگا چٹنی والا آپ نے ویڈاوٹ وہ جو یوگرٹ ہے آپ نے اس کو ایک اس طرح سے شاپر لینا ہے اس پہ آپ نے ڈال لینا ہے میں نے یہاں پہ بٹر پیپر تھا بٹر پیپر لے لیا ہے آپ کے بعد شاپر ہو تو آپ وہ شاپر پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایک پلیٹ لیں گے اس پہ شاپر رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں چٹنی رکھیں گے اور یہ فریز کر لیں گے آپ اور جب ضرورت پڑے استعمال کیجئے ہاں جی تو چٹنی بلکل ری ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جاتے جاتے ہی میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ